اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ حطرہ کسی کو ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے دنیا کے ٹاپ لیڈرز، پریزیڈنٹس، پی ایم اور پرنس کو اس کے علاوہ دنیا کے بہت فیمس اور امیر ترین لوگوں کی جان کو بھی حطرہ بنا رہتا ہے اور اس کی وجہ ہے ان لوگوں کا اتنا زیادہ فیمس ہونا اور ان کی پاور ایسے لوگوں کے چاہنے والوں کی تعداد تو بہت ہوتی ہے لیکن بہت سے لوگ ان سے نفرت بھی کرتے ہیں اور اس حد تک نفرت کرتے ہیں کہ ان کی جان بھی لے سکتے ہیں اور ماضی میں ایسا بہت بار ہوا بھی ہے تو فرنڈز ایسے لوگوں کی جان ملک اور دنیا کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور اسی لیے ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت سینکڑو گارڈز کھڑے رہتے ہیں تو فرنڈز آئیے جانتے ہیں دنیا میں موجود ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے پاس سب سے زیادہ سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں تو فرنڈز پرنڈز ہیری اور ان کی وائف میگن کے نیک گھر میں ان کی سیکیورٹی کے لیے حرچہ تقریباً پینسوٹ میلین ڈالر آتا ہے بریٹش پرنڈز اپنی وائف کے ساتھ فراغ مور کارٹیج میں رہتے ہیں جو کہ لنڈن سٹی سے تھوڑی ہی دوری پہ موجود ہے اور یہ گھر ایک چھوٹے کلے کی طرح ہے اور یہاں پر جو سیکیورٹی ہے وہ بھی بلکل کلے کی سیکیورٹی کی طرح ہے اس چھوٹے سے کلے میں طرح طرح کے سیکیورٹی سسٹم اور کیمراز لگائے گئے ہیں گھر کے آسپاس رہنے والے لوگوں کے مطابق اس کلے کے آسپاس ڈرون اڑانا بھی منع ہے اور فرنڈز ڈرون تو کیا یہاں پر آپ کو کھلونے والے پلینز کو اڑانا بھی منع ہے ان لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے تقریباً ایک ہزار ہائیلی ٹرینڈ بریٹش جوان ہر وقت یہاں پر کھڑے رہتے ہیں یعنی ان کے قریب آنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں نمبر ایٹ بل گیٹس بل گیٹس دنیا کے سب سے امیر انسانوں میں سے ایک ہیں اور ان کا ہماری دنیا پر ایک بہت بڑا ایمپیکٹ ہے 1998 میں بل گیٹس کی کمپنی مائکروساوٹ دنیا کی سب سے سکسیسپل سوفویر کمپنی بن چکی تھی اور 1998 میں ہی کچھ پرینک کرنے والے لوگوں نے بروسل سٹی میں ان پر کیک سے حملہ کر دیا اور اس بات سے بل گیٹس کافی ڈر گئے کیونکہ ان پرینکسٹرز کو کوئی بھی روک نہیں پایا تھا اور اگر ان کی جگہ پر کوئی حملہ آور ہوتا تو پھر بل گیٹس کی جان بھی جا سکتی تھی تو اس انسیڈنٹ کے بعد بل گیٹس نے اپنا ایک نیا آفیس بنوایا جس کی دیواریں اور کھڑکیاں بولٹ پروف تھیں اور اس کے علاوہ ان کو ملنے کے لیے اب سیکیورٹی چیک سے گزرنا کمپلسری کر دیا گیا ہے اور کئی بار بل گیٹس کو مائکروسافٹ کے فارمر ایمپلائز سے جان سے مارنے تک کی دھمکی دی گئی ہے اس لئے فرینڈز مائکروسافٹ بورڈ میں بل گیٹس کی سیکیورٹی کو اور بھی بڑھا دیا گیا ہے بل گیٹس کی سیکیورٹی کے لیے ہر وقت ایک بڑی ٹیم تیار رہتی ہے اور اگر وہ کسی دوسرے ملک میں وزٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ سیکیورٹی ٹیم کے علاوہ اس ملک کی گورمیٹ بھی ہائیلی ٹرینڈ کمانڈوز کو ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ہر وقت تیار رکھتی ہے فیس بک کے کو فاؤنڈر اور سی ای او مارک زکر برگ فلحل دنیا کی ٹاپ ٹین رچس پیپل میں سے ایک ہیں اور فرینڈز اگر پوری دنیا میں کسی سی ای او کی سیکیورٹی میں سب سے زیادہ حرچ کیا جاتا ہے تو وہ ہے مارک زکر برگ سال دوہزار سات میں مارک زکر برگ کی سیکیورٹی پر سیون پینٹ تھری ملین ڈالرز یعنی قریب ایک سو تیس کروڑ روپے حرچ کیے گئے تھے اور اگر بات کی جائے سال دوہزار اٹھارہ کی تو سال دوہزار اٹھارہ میں ان کی سیکیورٹی پر ٹونٹی ملین ڈالرز یعنی قریب چار سو کروڑ روپے حرچ آیا تھا مارک زکر برگ کے گھر پر ہر وقت ہائیلی ٹرینڈ سیکیورٹی گارڈز موجود رہتے ہیں اگر وہ جاغنگ پر بھی نکلتے ہیں تو تب بھی ان کے ساتھ کچھ بوڈی گارڈز موجود رہتے ہیں ان کے گھر میں ایک پینک روم بھی ہے جس میں انہیں امرجنسی کی سیچویشن میں لے کر جایا جا سکتا ہے یہ جس بھی جگہ پر جاتے ہیں تو ان کے بوڈی گارڈز پہلے اس جگہ پر پہنچ کر اس جگہ کو کلین کر لیتے ہیں اور جب وہ کار پر کہیں نکلتے ہیں تو ان کی ٹیم ٹریفک پر لگاتار نظر رکھتی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم مارک زکربر کو روٹ چینز کرنے کو کہتی رہتی ہے زکربر کے گھر میں ہر وقت 20 سیکیورٹی گارڈز موجود رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی ٹیم ان کے گھر کے آس پاس ہو رہی ہر حرکت پر نظر رکھتی ہے نمبر سیکس شید جیمپنگ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی اور سب سے زیادہ پاورفل کنٹری چینہ کے پریزیڈنٹ شید جیمپنگ کی جان کو ہترہ بنا رہتا ہے اور ان کی جان چینہ اور دنیا بھر کے لیے بہت قیمتی بھی ہے ان کی حفاظت کے لیے لگا سینٹرل سیکیورٹی بیورو کافی سیکریٹ ہے حالانکہ یہ ٹیم پانچ ہزار لوگوں کی ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر کی باتیں کسی بھی انسان کو نہیں پتا یہ پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی کے لیے ہیلیکاپٹرز ڈرونز اور بارڈی گارڈز کا استعمال کرتے ہیں جیمپنگ کے کہیں بھی جانے سے پہلے ٹیم وہاں پہنچ کر اس جگہ یا شہر پر اپنی نظر بنا لیتی ہے ان کی ٹیم میں آن لائن ہتروں سے بچنے کے لیے سیکیورٹی الارم بھی موجود ہیں حالانکہ فرینڈز ایک بار چائنا کی سیکیورٹی ایجنسی کو 1970 میں وہاں کے پریزیڈنٹ کو مارنے کے لیے استعمال بھی کیا گیا تھا لیکن اس ٹائم کے پریزیڈنٹ زیڈان کی جان اچھی قسمت ہونے کی وجہ سے بچ گئی اس لیے اب بھی لوگ اس ٹیم پر مختلف سوال اٹھاتے رہتے ہیں نمبر فائیو محمد بن سلیمان سعودی عرب کے ولی اہد یعنی کرون پرنس محمد بن سلیمان کی جان بھی ان کے ملک اور دنیا بر کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل اور اکنومک پاور ہیں یہ دنیا کے سب سے امیر فیملی کے میمبر اور کئی کانٹروورسی میں ہونے کی وجہ سے کرون پرنس محمد بن سلیمان کے بہت سے دشمن بھی ہیں اس لیے دوہزار سترہ میں پاور میں آنے کے بعد ہی انہوں نے سعودی عربیا کی ملیٹری اور سیکیورٹی ایجنسیز کو کمبائن کر کے ایک ٹیم بنائی اور اس کے علاوہ ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت ایک ہزار لوگوں کی ٹیم حاضی رہتی ہے جن میں ہوتے ہیں سولجرز اور سائبر سیکیورٹی ٹیم اور انہوں نے اس ٹیم میں آٹھ سو نئے ایمپلائز کو اور بھی ایڈ کیا ہے انہوں نے دو سال کے اندر اندر ملیٹری کے ہتھیاروں پر ٹونٹی بلین ڈالرز ہرچ کر ڈالے تو فرینڈز محمد بن سلیمان کی سیکیورٹی میں ہر وقت ایک ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کی ٹیم کھڑی رہتی ہے نمبر فور کوین ایلیزبت یونیٹیڈ کنگڈم کی ملکہ ایلیزبت دنیا کی موسٹ وی ایپیز میں سے ایک ہیں اور کوین ایلیزبت اپنے ملک کے لوگوں سے لگاتار ملتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی کوئی بھی ان کے قریب نہیں آتا اور فرینڈز اس کی وجہ ہے ان کی ٹائٹ سیکیورٹی دنیا کے موسٹ وی ایپیز میں سے ایک ہونے کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے اور اس لیے ان کی سیکیورٹی میں بہت بڑی ٹیم ہر وقت ان کی حفاظت کے لیے کھڑی رہتی ہے اور یہ سیکیورٹی بہت ہائی ٹرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ پبلیکلی کھل کے سامنے نہیں آتی ان میں سے ایک تو ہے کوینز گارڈ جن کا کام صرف کوین کو سیکیور کرنا ہوتا ہے اور یہ کوینز گارڈ ان سبھی جگہوں کو ہائیلی پروٹیکٹ کر لیتے ہیں جن جگہوں پر کوینز آتی ہیں اور وہ ہمیشہ ایک اسکیپ پلین تیار رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کوین کو باہر نکال لیا جائے تو فرنڈز کوین تو کیا رویل فیملی کا اگر کوئی بھی انسان روڈ پر باہر نکلتا ہے تو پہلے ہی ان کی سیکیورٹی کے لیے روڈز کو حالی کر لیا جاتا ہے نمبر تھری کیم یانگ اون یعنی کہ نورتھ کوریا کا بادشاہ اس شخص کی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے دنیا کے بہت سے ممالک اس کے دشمن بنے ہیں جیسے جاپان USA اور ساؤتھ کوریا لیکن نورتھ کوریا کے لیے کیم یانگ اون بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ ان کا ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ کسی سے نہیں ڈرتا اور اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ سیکیورٹی گارڈز کیم یانگ اون کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں نورتھ کوریا کی ایک ایجنسی نے 2017 میں یہ بتایا کہ امریکہ اور ساؤتھ کوریا نے کیم یانگ ان کو مارنے کی سازش کی ہے اور تب سے ہی ان کی سیکیورٹی پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دی گئی ہے کیم یانگ ان کے آس پاس ہائیلی ٹرینڈ مارشل آٹس کی ٹیم رہتی ہے جو کہ ان کی کار کے ساتھ ساتھ دھوڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جب بھی کیم یانگ ان کی گاڑی آہستہ ہوتی ہے تو یہ گارڈز پورن سے ان کی گاڑی کے آس پاس آ جاتے ہیں اور ان کی گاڑی کو چاروں طرف سے اپنے گیرے میں لے لیتے ہیں اس بات کو بھی مانا جاتا ہے کہ کیم یانگ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہر وقت دو چار ہزار نہیں بلکہ نوے ہزار جوان تیار رہتے ہیں جو کہ کسی بھی وقت ان کی سیکیورٹی کے لیے کہیں سے بھی آ جائیں گے نوبر ٹو ڈولین ٹرمپ تو فرینڈز دنیا کے سب سے پاورفل کنٹری امریکہ کے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی بھی کافی ہائی ہے ڈولین ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے ایک بڑے بزنس مین اور کافی فیمس انسان تھے اسی لیے ان کی سیکیورٹی پہلے بھی کافی زیادہ تھی لیکن پریزیڈنٹ بننے کے بعد ان کی کانٹروورشل باتوں کی وجہ سے ان کے دنیا بھر میں دشمن بن گئے ہیں اور کوئی بھی ملک اپنے پریزیڈنٹ کی حفاظت میں کوئی بھی کسر بھالا کیوں چھوڑے گا اس لیے فرینڈز ڈولین ٹرمپ کی بھی سیکیورٹی حد سے زیادہ ٹائٹ ہے اور ان کے آس پاس ایک ہزار سے بھی زیادہ ہائیلی ٹرینڈ باڈی گارڈ اور کمانڈوز کبھی کبھی تو ان کے کافلے میں پچاس سے بھی زیادہ گاڑیاں موجود رہتی ہیں اس کے علاوہ ہیلیکاپٹرز ہیں جو کہ ہر وقت آسمان پر منڈلاتے رہتے ہیں نمبر وان ولادیمین پوتین ولادیمین پوتین کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان کہا جاتا ہے اور ان کے دشمن بھی دنیا بھر میں ہیں ولادیمین نے اپنے لیے ایک بہت بڑی سیکیورٹی ٹیم کھڑی کی اور ان کی ٹیم میں جو کمانڈوز اور گارڈز ہمیں نظر آتے ہیں وہ تو بہت کم ہیں تو فرنڈز ان کی سیکیورٹی اتنی سیکریٹ ہے کہ اندازے کے مطابق تین سے چار ہزار سادھی وردی والے گارڈز ولادیمین پوتین کے آس پاس سیکیورٹی کے لیے کھڑے رہتے ہیں جو کہ ہر اس بلڈنگ کو سیکیور کرتے ہیں جس میں ولادیمین پوتین ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ